بکروں کو پیس آیا تھا تو ویڈیو یہیں سے شروع کر رہا ہوں لڑائی جگرہ برپور طریقے سے شروع ہے چارہ بغیرہ ڈالیں نیو انٹری یہ ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں سرخ مکی چینے میں ہے اس کے ساتھ ماشاءاللہ صاف پیٹ کی بکری ہے یہ یہ جو سامنے آپ دیکھ رہے ہیں بلیک ڈبا یہ ہے یہ راجنپوری کراوس میں ہے بیتر راجنپوری کراوس میں فیمیل ہے مکی چینی کے ساتھ کرویا تھا تو یہ ایک بریڈ آئی ہے ماشاءاللہ سے بہت زبردست اور یہ ایک آپ جو دیکھ رہے ہیں اس کی جو جس سے بریڈ لی ہے وہ جو ہے نا ایکسپائر ہو گئی یہ فیمیل اور میل میرے پاس راجنپوری تھا جو کہ وہ بھی ایکسپائر ہو چکا ہے تو ابھی فیلال کچھ یہ ہے اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ پیچھے جو ہے یہ بڑے ٹیڑیوں کی کراوس میں یہ فیمیل جو ہے بی جو نے پریگنٹ ہے یہ ساتھ میں جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں بلیک اور وائٹ تو امید ہے انشاءاللہ سے اسی مند جو انہیں ڈلیور کر دے گی ہے السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیریت ہوں گے اللہ کی حفظ آمان میں ہوں گے اور جتنے بھی ہمارے نیو سبسکرائبر ہیں ان کا بہت شکریہ چینل کو سبسکرائب کرنے کا لائک کرنے کا ویڈیوز وغیرہ جو شوکین دوستو ان کے ساتھ شیئر کریں تو جتنے بھی میرے کبوتر تھے وہ سارے میں نے نکال دیا صرف یہ کبوتر میں نے اپنے لئے رکھیں مکسی شفاف کے تین جوڑے رکھیں ہیں میں نے اپنے لئے گریزر میں کچھ جوڑے ہیں وہ رکھیں ایک جوڑہ گریزر کا رکھا ہوا ہے جو لائٹ کلر میں ہیں باقی دو جو ہے نا میں نے بلیک ٹائگر کے جوڑے رکھیں ہیں مکسیمم چھ پیار میں نے اپنے لئے رکھے ہوئے ہیں انشاءاللہ سے انہیں جوڑے پر لگائیں گے لیکن یہ ہے کہ جیسے کہ یہ فیمیل ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ جلدوں میں ہے میرے یہ فیمیل ہے یہ فیمیل ہے جوگیوں میں بلیک ٹائگر ایک یہ ہے اور ایک یہ ہے تو آپ لوگ کومنٹ لازمی کریں بتائیں کہ کون سے میل کے ساتھ اس جوگی فیمیل کو جو نے اٹیج کروں اور میرا دل کر رہا ہے یہ ایک جو فیمیل ہے بہت اچھے بلڈ لائن کہہ سکتے ہیں آپ اور اڑان میں تیزی میں کافی مجھے جو پسند ہے اس کی جو بریڈ آتی ہے میرے پاس جو میں نے اڑائے ہیں کبوتریں اس کے بہت زوردست پرفارمس ہے اس کے بچوں کی تو یہ اس میل کے ساتھ میرا ارادہ ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ دونوں ایک ہی شیپ میں ہیں تو مسئلہ نہیں ہوگا بچے بھی ایک ہی شیپ میں آئیں گے اور یہ جو جو گی فیمیل ہے میرا ارادہ ہے اس بلیک ٹائگر کے ساتھ میں چھوڑوں اور یہ جو گوڑا ہے بڑے سائز میں ہے گا اس کو جو ہے نا اس فیمیل کے ساتھ چھوڑ دوں تو یہ میرا ارادہ ہے باقی انشاءاللہ سے Ganических جو شفاف ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں شفاف ہے اس کو جو ہے نا دارک جو فیمیل ہے اس کے ساتھ چھوڑتا ہوں یہ فیمیل ہے اس کے ساتھ چھوڑتا ہوںero اجمل بھائی کے طرف سے جو یہ کبوتر میں لے کے آیا ہوں شفاف مکسیوں میں تو اسے جو ہے نا اس لائٹ کے ساتھ چھوڑتے ہیں یہ دیکھیں نا هذا لائٹ مکسیو میں ہوں اس کے ساتھ چھوڑتے ہیں باقی جو بریڈر پیر ہے یہ میل ہے اور یہ فی میل ہے تو ان کا جوڑا تو پہلے سے بنا ہوا ہے تو یہ چھے پیر میں نے اپنے لئے رکھے ہیں تھوڑا سا ہلکا کیا ہے شوق کو بالکلی مسئلہ نہیں ہے جگہ تھوڑا سا جو اوپر ہو جائے تب اوڑان کے ایک اتر بھی رکھیں گے فلال ان سے بچے وغیرہ لیں گے جو بریڈنگ کا سیٹ اپ ہوگا وہ بھی برابر کریں گے انشاءاللہ سے اور امید ہے بچے اس بار زبردست آئیں گے تو کم کب اتریں ہیں کم پریشانی ہوگی فی میل بلکل ریڈی ہیں یہ دیکھ رہے ہیں یہ میل اس جوگی کے ساتھ چھوڑوں گا یہ بلیک ٹائگر جو ہے دیکھیں مستی کہا رہا ہے فی میل کی اوپر یہ دیکھ رہے ہیں آپ تو یہ جوڑا مجھے جو ہے کافی کیونکہ میل اچھے لمبے سائز میں جو ہے میل آیا ہے تو اس کے ساتھ چھوڑیں گے وہ جو آپ میل دیکھ رہے ہیں بلیک ٹائگروں کا یہ اس گریزر کے ساتھ چھوڑیں گے یہ جو فی میل گریزر ہے اس کے ساتھ چھوڑیں گے تو انشاءاللہ سے دیکھیں گے کس طرح کی ریزلٹ آتے ہیں ہمارے پاس بچے نکلتے ہیں تو وہ انشاءاللہ سے ساتھ ہی دیکھتے جائیں گے جو پیر اچھے پرفارمس میں ہوں گے انہیں صرف رکھیں گے اپنے لئے اور جو اچھے پرفارمس نہیں دیں گے تو میل فی میل چینج کریں گے ان برز کو نکالوں گا نہیں میل فی میل چینج کرتے جاؤں گا بریڈ کا آپ کو بھی پتا چلتے جائے گا کافی دوست بریڈ کے بارے میں بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں مجھ سے کافی ایسے سوالات ہوتے ہیں تو انشاءاللہ سے جیسے جیسے بریڈ لیتے جائیں گے اس طرح ہمیں بریڈ کا بھی پتا چلتے جائے گا اور کبوتروں کی کس سائز میں بچے نکال رہے ہیں اور کیا کچھ ہو رہا ہے وہ بھی پتا چلتے جائے گا یہ دیکھ رہے ہیں یہ جوڑا لگنے والا ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ گوڑا اور اس کے ساتھ والا جو یہ فی میل گریزر ہے یہ کریم کلر میں جو انہیں گریزر آیا ہے میرے پاس اور بریڈ اسی کی ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اسی کی بریڈ ہے یہ تو انشاءاللہ سے جیسے ہی ہم جگہ بنانا شروع کریں گے تو کون سے کڑے میں جگہ بنائیں گے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے تھوڑے سے جو انا حالات بھی آپ لوگ کو دکھا دیتا ہوں کیونکہ میں خود یہاں پہ نہیں تھا جوب کے سلسلے میں اس کے بعد جو انا یہ آپریشن پتے کا آپریشن ہوا تھا اس میں جو انا کافی ٹیم لگا مجھے اور ابھی پھر دوبارہ جو انا آفس کے کام وغیرہ جو انا ان کو سنبھالنا ہے تو تو شوک کو میں نے بالکل ہی شوٹ کر دیا ہے جہاں سے شروعات کی تھی میں نے میں نے جو چھ پیر تھے انہی سے شروعات کی تھی پھر جو انا اپنے گھر کی بریڈ بنانا سلو سلو جو باہر کے کبوتر تھے ان میں سے ایک ایک کر کے جو انا بریڈ بنائی تو اسی طرح جو انا بھی دوبارہ اسی طرح شروع کریں گے انشاءاللہ سے اور مزہ آئے گا اور یہاں پہ جو انا یہ کھڑا فارغ ہے یہ فارغ یہ فارغ یہ والا یہ والا اس میں یہ کبوتریں جو انا بند ہیں تو ڈیسائٹ کریں گے انشاءاللہ سے کون سے پورشن میں ہمیں یہ برز شفٹ کرنے ہیں کہاں بریڈ لینی ہیں کیا کچھ کرنا ہے تو وہ انشاءاللہ سے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے جو میں نے سوچا ہے بلکل وہی جو جوڑے ہیں وہ آپس میں لگ رہے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں فیمیل یہ دیکھیں فیمیل اس میل کے لیے جو ہے نا مستی میں اور یہ بلیک ٹائگر جوگی کے ساتھ مستی میں صرف شفاف جو ہے نا دو جو پیار ہیں ایک یہ ہے شفاف میں اور ایک یہ مکسی شفاف میں ان کا جو ہے نا پیر سیٹ کرنا ہے یہ دیکھ رہے ہیں اگر یہ ڈارک ہم اس ڈارک کے ساتھ لگاتے ہیں تو مکسیوں میں زیادہ تر جو ہے نا چانسز ہوں گے تو اس طرح نہیں کرنا ہے مکسی شفاف جتنے لائٹ کلر میں ہوں گے جتنے ان کے دبے کم ہوں گے اتنا ہی جو ہے نا مزہ آئے گا لائٹ ماریں گے دوپ پہ جو بریڈنگ پورشن ہے اس کی طرف حالات آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں کس حالات میں ہیں تو یہ سیٹ اپ وغیرہ ان کا برابر کریں گے انشاءاللہ سے تو فیلال میں اجازت چاہتا ہوں انشاءاللہ سے نیکس ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی ابھی جو ہے نا پیرز لگا لیں گے انشاءاللہ سے کچھ ہی دنوں میں ساتھ میں لگائیں گے انشاءاللہ سے پیر تو فیلال اجازت چاہتا ہوں انشاءاللہ سے نیکس ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی فی امان اللہ اللہ حافظ